سوال وَوَوَيَا دَرْقُلْتُ وَبِعْتُ نَمِ خَوَحَدْ کے علف گردت آزان کے وقوع حرف ساکن بعد وَوَوَيَا مَانِعِ تَعْلِیلَس اچھا بھئے گزشتہ سبق میں آپ نے قانون پڑھا تھا کہ اجوف کی ہر وہ ماضی جس کے اندر عائن کلمے پر فتحہ ہو اور اس کے ساتھ ضمیر مرفو متحرک مل جائے ماضی ہو کس کی اجوف کی اور عائن کلمے پر کیا ہو فتحہ ہو اور اس کے ساتھ کیا مل جائے ضمیر مرفو متحرک ساتھ مل جائے تو اگر وَوِی ہو تو پھر اس فتحہ کو عائن کے فتحہ کو کس سے بدلیں گے زمہ سے اگر یائی ہو تو پھر اس عائن کے فتحہ کو کس سے بدلیں گے کسرہ سے پھر اس کے بعد اس زمہ یا کسرہ کو نقل کر کے مقابل کو دے دیں گے اور واو اور یا جو ہیں وہ اجتماع ساکنین کی وجہ سے حضب ہو جائیں گے اس پر پھر سوال ہوا تھا کہ بھئی یہ واوی کے اندر فتحہ کو زمہ کے ساتھ کیوں بدلا اور یائی کے اندر فتحہ کو کسرہ کے ساتھ کیوں بدلا جا تو جواب دیا تھا کہ بھئی یہ واو اور یا متحرک تھے اور واو اور یا متحرک اور ما قبل فتحہ ہو تو اس کو کس سے بدلتے ہیں علف سے تو انہوں نے علف سے بدلنا تھا اور پھر اس علف نے اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر جانا تھا تو چنانچہ واو اور یا کے حضب پر کوئی دلیل نہ ہوتی چنانچہ اس کے لئے پہلے ہی سے کیا کر لیا گیا انتظام کے واو کے فتحہ کو کس سے بدل دیا زمہ سے اور یا کے فتحہ کو کسرہ سے تاکہ بعد میں دلیل رہے اس بات پر کہ یہاں پر واو حضب ہوا ہے یا حضب ہوئی ہے تاکہ واوی اور یائی کا آپس میں التباس لازم نہ آئے آپ آگے آج کا سبق دیکھئے کہتے ہیں سوال واو ویا در قلتو و بیعتو نم خواہت بھئی آپ نے کہا کہ واوی میں واو کو فتحہ کو کس سے بدلا واو کے فتحہ کو زمہ سے اور یائی میں یا کے فتحہ کو کس سے بدلا کسرہ سے کہتے ہیں بھئی آپ نے کہا اس لئے بدلا کہ اگر ہم نہ بدلتے تو انہوں نے علیق سے بدل جانا تھا واو اور یا نے کس سے بدل جانا تھا علیق سے بدلنا تھا اور پھر علیق نے گر جانا تھا اور ہمارے پاس کوئی دلیل نہ رہتی کہ یہاں واو گرہ ہے یا گری ہے کہتے ہیں نہیں یہ بات ہمیں تسلیم نہیں کہ واو اور یا نے علیق سے بدل جانا تھا اس لئے کیونکہ واو اور یا متحرک اور ماں قبل فتحہ ہو تو اس کو اس وقت علیق سے بدلتے ہیں واو اور یا کیا ہوں متحرک ہوں اور ماں قبل فتحہ ہو تو ان کو علف سے کب بدلتے ہیں جبکہ مانع کوئی نہ ہو اور یہاں پر مانع موجود ہے کیا مانع ہے کہ ان کے بعد حرف ساکن آ رہا ہے جیسے دیکھئے قولتو وہاں کے بعد لام آ رہا ہے ساکن ہے اسی طرح بیعتو یا کے بعد کیا رہا ہے عین اور وہ عین کیا ہے ساکن ہے تو یہاں مانع موجود ہے جب مانع موجود ہے تو اس وع اور یا یہ علف سے نہیں بدلیں گے اعتراض سمجھ میں آیا آپ نے کہا کہ وع اور یا علف سے بدلیں گے اور پھر اجتماع ساکن ہے ان سے علف گر جائے گا تو ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں رہے گی کہ یہاں سے وع گرہ ہے یا گری ہے تو اس پر اب اعتراض کر رہے ہیں نہیں بھئی ہمیں آپ کے بعد تسلیم نہیں یہ وع اور یا علف سے نہیں بدلیں گے کیوں نہیں بدلیں گے کیونکہ یہاں مانع موجود ہے اور وہ مانع کیا ہے کہ ان کے بعد حرف ساکن آ رہا ہے تو دیکھیں کہتے ہیں اور یا قلتو اور بیعتو کے اندر نمیں خواہد نہیں چاہتے کہ علف گردت کے وہ علف ہو جائیں آزان کے اس وجہ سے کہ وقوع حرف ساکن حرف ساکن کا واقع ہونا بعد وع اور یا کے بعد مانع تعلیلت یہ تعلیل سے مانع ہے جواب دے رہے ہیں کہتے ہیں جواب یہ سکون عارضت نلازم کہ یہ سکون عارضی ہے لازم نہیں ہے آزان کے بلحوق زمیر پیدا شداز اس وجہ سے کہ ضمیر کے ساتھ لحوق کا معنی ساتھ ملنا ضمیر کے ساتھ ملنے کی وجہ سے پیدا ہوا ہے بھئی دیکھئے قاولتو قاولتو یہاں پر لام ساکن ہے بیعتو عین بھی ساکن ہے لیکن کہتے ہیں یہ سکون لازمی رہی ہے بلکہ ساتھ جو ضمیر مرفو متحرک ملی اس لیے ان کو ساکن کر دیا گیا بھئی جیسے قاولہ اصل میں کیا تھا قاولہ تو دیکھو یہ لام متحرک ہے بھئی جسی طرح باعہ اصل میں کیا تھا بایاعہ تو دیکھو یہی قاولہ سیغے کے اندر آپ دیکھ لیں تو لام ساتھ متحرک ہے بایاعہ کے اندر آپ دیکھیں عین کیا ہے متحرک اور پھر یہی قاولہ کے اندر جو لام متحرک تھا قاولتو کے اندر یہ لام کیا کر دیا گیا ساکن تو دیکھو قاولہ میں متحرک تھا اور قاولتو میں ساکن معلوم ہے یہ سکون لازمی نہیں ہے بلکہ عارضی ہے اور کیوں آیا کیونکہ اصل میں یہ اس کے ساتھ جب یہ ضمیر ملی ضمیر مرفو متحرک تو یہ بن گیا قاوالا تو کیا بن گیا وہی قاوالا کے ساتھ تازمیر ملی ہے نا تو کیا بن گیا قاوالا تو تو لہٰذا لہٰذا چار حرکتیں آ رہی تھی تو اس کی وجہ سے سکل پیدا ہو رہا تھا اس لیے کیا کر دیا گیا لام کو ساکن اسی طرح بیعاتو یہ بھی اصل میں کیا تھا بیعاتو عائن پر فتح تھا پھر چونکہ ساتھ ضمیر ملی تھے متحرک اور اس سے چار حرکتیں مسلسل اس کی وجہ سے سکل پیدا ہو رہا تھا اس لیے عائن کو کیا کر دیا گیا ساکن تو یہ جو سکون ہے یہ عارضی ہے لازمی نہیں اور ہم نے جو مانع ذکر کیا تھا کہ وہ اور یا متحرک ہوں ماں قبل فتحہ ہو تو یہ علف سے بدلیں گے بشرتے کہ ان کے بعد کوئی ساکن نہ آئے ہم نے کون سا ساکن ذکر کیا تھا وہاں کہ وہ سکون لازمی ہونا چاہیے اور یہ سکون کون سا ہے عارضی لہذا یہ مانع نہیں بنے گا بات سمجھ میں آگے بھئی تو جواب دیتے ہیں کہتے ہیں یہ سکون عارض ہے یہ سکون عارض ہے نہ لازم نہ کہ لازم آذان کہ اس وجہ سے بلوحوق زمیر پیدا شدہ زمیر کے ساتھ ملنے کے وجہ سے پیدا ہوا ہے سوال بعد آردن زمہ دروابی و کثرا دریائی نیز وو ویا اجیہت تحارق و انفتاح ماں قبل خاص کے علف گردد اچھا اب پھر اعتراض کر رہے ہیں آپ نے کیا کہا کہ قولتو کے وہاں پر کیا لے آئے زمہ لے آئے کیا بن گیا قولتو اسی طرح بیعتو کی یا پر کیا لے آئے کثرا کیا بن گئی بیعتو کہتے ہیں اس زمہ اور کثرا کے لانے کا کیا فائدہ ہے اب بھی وہی صورت ہے قولتو دیکھو وہ متحرق ماں قبل فتحہ ہے اور وہ متحرق ماں قبل فتحہ ہو تو کس سے بدلتا ہے علف سے اور یہ علف کیا ہو جائے گا پھر اجتماع ساکنین سے گیر جائے گا تو کیا بن جائے گا قلتو تو اب بھی کوئی دلیل نہیں ہے حضف واؤ پر اسی طرح بیعتو سے آپ نے کیا کر دیا یا کو کثرا دیا کیا بن گیا بیعتو اب بھی وہی صورت ہے یا متحرق ہے ماں قبل فتحہ ہے اور یا متحرق ماں قبل فتحہ ہو اس کو کس سے بدلتے ہیں علف سے تو یہ یا علف ہو جائے گی اور پھر علف اجتماع ساکنین کی وجہ سے گیر جائے گا تو کیا بن جائے گا باعتو باعتو تو اب بھی دیکھو یہاں پر یا حضف ہو یا اس کے حضف پر کوئی دلیل موجود نہیں تو بدلنے کا کیا فائدہ واوی میں فتحہ کو زمہ سے اور یائی میں فتحہ کو کثرا سے بدلنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تب اعتراض سمجھ میں آیا بھئی سوال بعد آوردن زمہ درواوی زمہ لانے کے بعد درواوی واوی میں و کثرا دریائی اور کثرا یائی کے اندر یعنی واوی میں زمہ لانے کے بعد اور یائی میں کثرا لانے کے بعد نیز وو و یا از جہت تحرق و انفتاح ماں قبل نیز وو اور یا متحرق ہونے کی وجہ سے و انفتاح ماں قبل اور ماں قبل کے مفتوح ہونے کی وجہ سے خاص یہ چاہتے ہیں کہ علف گردد کہ یہ کیا ہو جائے علف یہ واو اور یا چاہتے ہیں کہ علف ہو جائیں و آن علف از جہت اجتماعی ساکنیم خاص اور وہ علف اجتماعی ساکنیم کی وجہ سے خاص چاہتا ہے کہ بھی افتد کیا ہو جائے گر جائے و دلیل نہ بوت برحصف واو و یا اور دلیل نہ رہے گی برحصف واو و یا یا اور واو کے خاصہ پر کوئی دلیل نہ ہوگی پس تر آوردن زمہ اور کسرہ فائدہ چیز پس زمہ اور کسرہ کے لانے کے اندر کیا فائدہ ہے جواب جواب دے رہے ہیں کہ تنے لانسلیم و واو و یا خاصتا کیا علف شوان بھئی آپ نے کیا کہا کہ زمہ لیا واوی میں پھر بھی واو متحرک ماں قبل فتح یہ واو کیا چاہتا ہے علف ہو جائے یائی کے اندر کسرہ لے آؤ پھر بھی یا متحرک ماں قبل فتح یہ یا کیا چاہتی ہے کیا بن جائے علف ہو جائے کہتے ہیں نہیں یہ ہمیں ابا تسلیم نہیں اس لیے کیونکہ اب واوی کے اندر جو ہم زمہ لے آئے بتائیے یہ زمہ لازمی ہے یا عارضی یہ عارضی ہے اسی طرح بیع دو کے اندر ہم کسرہ لے آئے یہ کسرہ عارضی ہے یا لازمی عارضی ہے کسرہ کیا ہے تو واوی کے اندر زمہ عارضی ہوا اور یائی کے اندر کسرہ عارضی ہوا اور وہ جو تعلیل آپ نے ذکر کی واؤ یا یا متحرک ہوں تو اور ماں قبل کیا ہو فتحہ ہو تو اس واؤ اور یا کو کس سے بدلتے ہیں علیہ السلام کہتے ہیں جہاں یہ قانون ہم نے ذکر کیا تھا وہاں بتلایا تھا کہ واؤ اور یا متحرک ہوں حرکت لازمی کے ساتھ واؤ اور یا کیا ہوں متحرک ہوں تو پھر اس واؤ اور یا کو کس سے بدلتے ہیں علیہ السلام اور اس وقت جب ہم زمہ اور کسرہ لے آئے تو یہ واؤ اور یا متحرک تو ہیں لیکن کون سی حرکت کے ساتھ عارضی حرکت کے ساتھ لہذا یہ علیہ السلام بنیں گے ہی نہیں سورت سمجھ میں آگئے بھئی جواب یہ کہ ہمیں یہ بات تسلیم نہیں ہے کہ واؤ اور یا خاصتاً کہ واؤ اور یا چاہتے ہیں کہ علیف شمند کہ کیا ہو جائیں علیف ہو جائیں زیرہ کے شرطیں این تعلیل آنس اس لیے کیونکہ شرط اس تعلیل کی یہ ہے یہ ہے کہ واؤ اور یا متحرک باشن بہ حرکت لازم کہ واؤ اور یا متحرک ہوں حرکت لازمی کے ساتھ واؤ این زمہ و کسرہ آریضت اور یہ زمہ و کسرہ آرزی ہے و سردرین آنس سرک سررن یہ راز کو کہتے ہیں بھئی بھئی یہ کیا وجہ ہے وجہ ذکر کر رہے ہیں کہ حرکت لازمی کی قید کیوں لگاتے ہیں اس قانون کے اندر اس میں راز کیا ہے بھئی اس میں نکتہ کیا ہے تو بتلائیں گے آپ کو کہ بھئی جو حرکت لازمی ہوتی ہے وہ سقیل ہوتی ہے کیونکہ اس میں ہر وقت رہنا ہے تو وہ کیا ہو گئی سقیل اس کی ادائیگی مشکل ہے اور وہ حرکت جو عارضی طور پر آئی ہے وہ سقیل نہیں ہے کیونکہ اس میں ہمیشہ نہیں رہنا تو لہٰذا جہاں پر حرکت لازمی تھی وہاں سقل آئے گا اور جب سقل آئے گا تو قلمے کو خفیص بنانا ہے تو اس و اور یا کو کس سے بدلیں گے علیف سے لیکن جب حرکت عارضی آئے گی تو اس کی وجہ سے تو کوئی سقل نہیں آیا جب سقل نہیں آیا تو اب لہٰذا قلمے اس و اور یا کو بھی علیف سے نہیں بدلیں گے بات سمجھ میں آگئی کہتے ہیں وَسِرْدَرِينَ آنَس اور راز جو ہے اس کی اندر یہ ہے کہ حرکت لازم سقیل حرکت لازمی جو ہے وہ سقیل ہے وہ حرکت عارض سقیل اور عارضی حرکت جو ہے وہ سقیل نہیں ہے وَإِبْدَالَ از جہتِ سِقَلْ حَسْنَ از جہتِ خِفَّت اور یہ جو عبدال ہے یعنی کونسا عبدال وَإِعَا مَتْحَرِقَ عرمہ قبل پتھا ہے تو پھر اس وَإِعَا کو کس سے بدلتے ہیں علیف سے تو یہ وَإِعَا کو علیف سے بدلنا یہ والا عبدال جو ہے از جہتِ سقل یہ کس وجہ سے ہے سقل کی تقیل ہونے کی وجہ سے ہے نہ از جہتِ خِفَّت خفیف ہونے کی وجہ سے نہیں ہے بھئی سوال آپ پھر اس پر اشکال کر رہے ہیں آپ نے کیا کہا کہ یہ جو وہ اور یا پر زمہ آیا کسرہ آئے یہ سقیل نہیں ہے جب سقیل نہیں ہے تو پھر ان کو نقل کر کے ماقبل کو کیوں دیتے ہو ان کو برقرار کیوں نہیں رکھتے آپ نے قبلتو سے کیا بنا لیا قبلتو اور بیعتو سے کیا بنا لیا بیعتو اور آپ کہہ رہے ہیں یہ عارضی حرکت آئی اور عارضی حرکت سقیل جب سقیل نہیں ہے تو اس کو برقرار رکھو اس کو نقل کر کے ماقبل کو کیوں دیتے ہو اشکال سمجھ میں آیا بھئی سوال جب یہ زمہ اور کسرہ عارضی سقیل نہیں ہے بس نقل بسوئے ماقبل برائچے باشد بس یہ ماقبل کی طرف نقل جو ہے کس لیے ہے پھر جب یہ سقیل نہیں ہے تو ماقبل کی طرف نقل کس لیے ہے پھر تو یہ خفیف ہے اسی طرح جواب جواب دے رہے ہیں کہتے ہیں شرط نقل تحقق حرکت برواو یا مطلقہ خواہ لازم باشد کہتے ہیں بھئی یہ جو وہ اور یا کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دیتے ہیں اس قانون میں یہ ذکر نہیں ہے کہ حرکت عارضی ہونی چاہیے یا کیا ہونی چاہیے لازمی مطلق حرکت چاہے حرکت کیا ہو باقی شرائط جو قانون کی شرائط اگر پوری ہوں پھر اس کے بعد وہ اور یا متحرک ہوں چاہے حرکت لازمی کے ساتھ متحرک ہوں چاہے حرکت عارضی کے ساتھ ان کی حرکت کو کیا کر دیا جاتا ہے نقل کر کے ماقبل کو دیا جاتا ہے جواب شرط نقل تحقق حرکت برواو یا مطلقہ نقل کی شرط جو ہے تحقق کا معنی پایا جانا تحقق حرکت حرکت کا پایا جانا برواو یا وو اور یا پر مطلقہ بھئی نقل کی شرط کیا ہے کہ مطلقہ نبو اور یا پر حرکت پائی جائے خواہ لازم باشد خواہ عارض خواہے وہ حرکت لازم ہو خواہے عارض بخلاف عبدال بخلاف کس کے ہاں بھئی نقل حرکت کے لیے لازمی حرکت نہیں ضروری لازمی حرکت ہو چاہے عارضی لیکن عبدال کے لیے کیا ضروری تھا کہ وہ اور یا کو جبالی سے بدلتے تھے وہاں کونسی حرکت ضروری تھی لازم تو کہتے ہیں بخلاف عبدال بخلاف عبدال کے شرط تحقق کے حرکت بر واؤ یا لازمت کے اس کی شرط جو ہے وہ حرکت کا پایا جانا ہے واؤ اور یا پر کونسی حرکت حرکت لازم وہ لازمی حرکت کا پایا جانا ہے واؤ اور یا پر زیرا کے نقل حلصہ زیبدال اس لیے کیونکہ نقل آسان ہے عبدال کی بنیصفت بھئی عبدال کے مقابلے میں نقل کیا ہے آسان ہے بھئی حرکت نقل کی اور ماقابل والے حرف کو دے دی جبکہ عبدال میں تو کیا کیا جاتا ہے بقاعدہ ایک حرف کی جگہ دوسرے حرف کو لے آتے ہیں تو کونسا کام آسان ہے نقل آسان ہے کس کی بنیصفت عبدال کی بنیصفت تو عبدال میں حرکت لازمی کی شرط لگائی اور نقل کی اندر حرکت لازمی کی شرط نہیں ہے سوال در خیفتو کے دراصل خویفتو بود چیرہ کسر عین کلمہ رابا زمہ بدل نہ کردن تا دلیل بودے بر حصف و و مشتبہ نشدی بنائے واوی بیائی بھئی آپ نے خافہ کا باب پڑا ہے خافہ خافو خوفن ماضی کی گردان کس طرح ہے خافہ 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 خافتو خافتا کہ خاف نہ دیکھو یہاں اصل میں کیا تھا خفنا خاففنا اچھا چلو متقلم والا سیغہ لیائو بھی خاففنا اچھا خفنا خفتا خفتو ما خفتو خفتا خفتو ما خفتو خفنا تو خفتو اصل میں کیا تھا خاففتو بروزنے سامیعتو سامیعتو تو خففتو تھا تو یہاں پر کیا کیا گیا کہتے ہیں بھئی یہاں پر آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا کیا کرتے کہ یہاں یہ بھی واوی ہے آپ نے کہا نا قبلتو کے اندر ہم نے واؤ کو زمہ کیوں دیا تھا تاکہ واؤ گر جائے ختم ہوئے واؤ علیس بنے گا اور پھر گر جائے گا اور پھر واؤ پر دلیل ہوگی کہ یہ زمہ قلتو یہ قاب کا زمہ کیا بتلاتا ہے کہ یہاں سے کیا گرا ہے واو گرا ہے تو آپ نے اتنی لمبی تقریر کی کہ اس لیے ہم زمہ لاتے ہیں تاکہ بعد میں حضر واؤ پر دلالت ہو سکے تو خویفتو میں ایسا کیوں نہیں کرتے خویفتو بھی تو واوی ہے لیکن یہاں پر آپ جب ضمیر مرکو متحرک ساتھ ملتی ہے تو خوف تو نہیں پڑتے بلکہ کیا پڑتے ہیں خیفتو اب دیکھو یہاں پر حضر واؤ پر کوئی دلیل موجود نہیں اعتراض سمجھ میں آیا بھئی تو کہتے ہیں سوال درخیفتو خیفتو کے اندر کے دراصل خویفتو بودھ کی اصل کے اندر خویفتو تھا جرا کسرہ عین کلمہ را بزمہ بدلنا کردن کیوں عین کلمہ کے کسرے کو زمہ کے ساتھ نہیں بدلا تاکہ دلیل بودھے برحضر واؤ تاکہ دلیل ہو جاتا کس پر کس پر واؤ تاکہ دلیل ہو جاتا واؤ کے حضر پر ومشتبے نہ شدے بینائے واؤی بیائی اور مشتبے نہ ہوتی یائی کی واؤی کی بینائے یائی کے ساتھ تو آپ تو ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا خیفتو سے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ واؤی ہے بظاہر کیا لگتا ہے یہ یائی بیعتو کی طرح بن گیا تو لگتا ہے یہ یائی ہے تو واؤی کا التباس کس کے ساتھ آ رہا ہے یائی کے ساتھ جواب کہتے ہیں کہتے ہیں جواب اینجہ کسرہ رابا زمہ بدل نہ کردن یہاں پر کسرہ کو زمہ کے ساتھ نہیں بدلا از جہت رعایت باب رعایت باب کی وجہ سے کس کی وجہ سے زیرہ کے اصل رعایت باب بس کہتے ہیں اس لیے کیونکہ اصل رعایت باب ہے ازان کے رعایت باب تعلق بمانہ دارت جس وجہ سے کہ باب کی رعایت مانہ کے ساتھ تعلق رکھتی ہے بھئی دیکھئے جواب یہ دے رہے ہیں خیفتو اصل میں کیا تھا خویزتو یہاں پر ہم نے واؤ کو زمہ نہیں دیا اگر واؤ کو زمہ دیتے تو کیا پڑھتے خوفتو لیکن ہم نے زمہ نہیں دیا واؤ کا کسرہ نقل کر کے ماں قبل خواہ کو دے دیا اور واؤ کیا ہوا پھر یا سے بدلا اور پھر یا کیا ہوئی اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گئی تو اب یہ خیفتو ہوا کیوں کیا ایسا کہتے ہیں بھئی تاکہ باب پر دلالت ہو جائے پتا چلے یہ باب سمیعہ سے ہے اس کا عائن کلمہ مقصور تھا یہ جو خواہ پر کسرہ آیا یہ کس کا کون سا کسرہ ہے عائن کلمہ کا کسرہ نقل ہو کر ادر آیا ہے تو خیفتو سنتے ہی پتا چل جاتا ہے یہ کون سے باب سے ہے باب سمیعہ سے سورت سمجھ میں آگئے بھئی کہ اس کا عائن مقصور تھا یہ سنتے ہی پتا چل جاتا ہے اگر ہم اس کو خوفتو کر دیتے یعنی وہ کو زمہ دیتے اور پھر خلتو کی طرح اس کو تعلیل کرتے تو پھر خوفتو تو بن جاتا لیکن یہ پتا نہ چلتا یہ باب سمیعہ سے ہے یہ کس سے ہے سمیعہ سے ہے تو لہٰذا اگر ہم خوفتو کرتے تو لفظ کی رعایت تو ہو جاتی پتا چل جاتا یہ وابی ہے لیکن باب کی رعایت نہ ہوتی تو خوفتو کرنے میں کس کی رعایت تھی لفظ کی پتا لگ جاتا یہ کون کس سے ہے کہ یہ کیا ہے اجوف وابی ہے اور خفتو کسے میں ہم نے کس کی رعایت رکھی باب کی رعایت رکھی تو خوفتو میں رعایت تھی وابی ہونے کی یعنی لفظ کی رعایت ہے اور خفتو کے اندر باب کی رعایت ہے بھئی اور کہتے ہیں باب کی رعایت اہم ہے اس لیے کیونکہ باب کا تعلق کس سے ہوتا ہے معنی سے ہوا کرتا ہے بھئی خاص خاص معنی خاص خاص ابواب سے آتے ہیں جیسے علماء لکھتے ہیں کہ خوشی اور یہ خوف وغیرہ کے معنی جو ہیں باب سمیعہ سے آتے ہیں جیسے فریحہ افرہ خوش یہ بھی کس سے آتا ہے باب سمیعہ تو یہ خوشی خوف وغیرہ کے جو معنی ہیں یہ باب سمیعہ سے آتے ہیں اور تو یہاں پر اگر ہم خفتو کہتے ہیں تو باب کی رعایت ہوتی ہے اور خفتو کہتے ہیں تو لفظ کی رعایت ہوتی ہے یعنی یوں کو خفتو کہتے ہیں تو معنی کی رعایت ہوتی ہے اور خفتو کہتے ہیں تو لفظ کی رعایت ہوتی ہے کہ پتہ چل جاتا ہے یہ وابی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ معنی کی رعایت کیا ہے زیادہ اہم ہے بنسبت لفظ کی رعایت ہے اس لئے یہاں پر باپ کی رعایت رکھی یعنی معنی کی رعایت رکھی لفظ کی رعایت نہیں رکھی جواب سمجھ میں آیا بھئی تو کہتے ہیں جواب اینجا کسرہ رابہ زمہ بدل نہ کرتے یہاں پر کسرہ کو زمہ کے ساتھ نہیں بدلا اجیہت رعایت باپ رعایت باپ کی وجہ سے زیرہ کے اصل رعایت باپ اس وجہ سے کہ اصل جو ہے وہ باپ کی رعایت ہے آزان کی رعایت باپ تعلق و معنی دارت اس لئے کیونکہ باپ کی رعایت جو ہے وہ معنی کے ساتھ تعلق رکھتی ہے وہ رعایت وابی ویائی تعلق بلفظ اور وابی اور یائی کی جو رعایت ہے یہ لفظ کے ساتھ تعلق رکھتی ہے سمجھے ہیں وابی اور یائی ہونے کی رعایت یہ کس کے ساتھ تعلق ہے اس کا لفظ کے ساتھ تعلق ہے وہ رعایت ہے معنی اہم اثر رعایت لفظ اور معنی کی رعایت وہ اہم ہے لفظ کی رعایت سے پس التباسِ واوی با یائی اثلاث از اشتباسِ باپ با باپ پس واوی کا یائی کے ساتھ التباس ہو جائے یہ زیادہ آسان ہے کس کے بنسبت کہ ایک باپ کا اشتباس ہو جائے کس کے ساتھ دوسرے باپ کے ساتھ بات سمجھ میں آگئے بھئی چلیے بس مرانا هذا هو المران واللہ علم حقیقت الكلام